موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حکومت کے پاس نہ تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس دو تہائی اکثریت ہے اور نہ ہی سینٹ میں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ڈیر سال میں پارلیمنٹ قانون سازی کے حوالے سے زیادہ فوال کردار ادا نہیں کر پائی ہے اور اسی لیے گزشتہ ہفتے حکومت نے چھے قوانین کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منظور کروانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ نائب کے قوانین میں ترمیم بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہی کرنے کی تجویز زیر غور ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے نائب آرڈیننس 1999 میں بھی ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد پانچ کروڑ سے زائد کی کرپشن کرنے والے کسی بھی شخص کو جیل میں سی کلاس دی جائے گی سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنا کیا پارلیمنٹ کو بائپاس کرنے کے مترادف نہیں ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی پر کیا حکومت نے اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا ہے جس کی وجہ سے صدارتی آرڈیننسی ایک آخری آپشن بچ جاتا ہے قانون کو لاغو کرنے کا اس پر میں بات کروں گی میرے ساتھ وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فاروق نسیم صاحب ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا سب سے پہلا سوال فاروق صاحب یہ جو چھے نئے قانون کی میں بات کر رہی ہوں جس کے مطالق صدارتی آرڈیننس آپ لوگوں نے لانے کا فیصلہ کیا ہے پہلا جو ہے وراست کا سرٹیفیکیٹ بل 2019 خواتین کے وراست میں حقوق کا بل سمری لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ایک سپیریٹ کورٹس آرڈر بل بینامی ٹرانزیکشن ترمیم بل 2019 پھر نیاب ترمیمی بل 2019 آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگوں نے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا مجھے یہ بتائے گا آخرین چھے قوانین میں ایسا کیا ہے کہ ان پر بھی آپوزیشن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں بات کرنے کو تیار نہیں کہ آپ لوگ مجبور ہوئے کہ سردادی آرڈیننسی کے ذریعے ہم لاغو کر سکتے ہیں یہی آخری آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس میرے خیال میں اس کا جواب آپ کے اور دوسرے پروگرام سے میں متعدد بار دے چکا ہوں اور اگر آپ ری رول کر کے میموری لین میں جائیں گی تو میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ مفاد امہ کے جو قوانین ہیں ان کو پاس اپوزیشن نہیں کرے گی بعض اپوزیشن کے جو اچھے لوگ ہیں ساری اچھے ہیں انہوں نے ڈریکلی مجھے تو کہا ہے کہ ہم نہیں کوئی چیز پاس کریں گے آپ کی بعض نے ڈریکلی کہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے ڈے ون سے یہی ہم نے ایک جنون کوشش کی تھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی میری اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ہم نے ہر ایک سے نون لیگ والوں سے پیپلز پارٹی والوں سے دوسرے لوگوں سے جو دوسری پارٹیاں تھی اور جنون لی ان کو یہ کہا ہم نے کہ دیکھئے یہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی سیاست نہیں ہے یہ صرف عوام کے لیے جیسے فیکزامپل انہیریٹنس رائٹس ہیں سات آٹھ سال لگتے ہیں اور یہ پندرہ بیس دن میں ہوگا تو بعض لوگوں نے تو بڑی اس کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو کمیٹی میں بھی لے آئے یہاں بھی لے آئے وہاں بھی لے آئے اور پوری کوشش کی کرنے کے باوجود ہم اس طرح چیزیں پہنچے ہیں کہ آپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی طرح وہ بھی قوانین پاس کرنا نہیں چاہتی جو کہ جواز مجھے بتائیں نا جواز تھا جواز آپ نے کہا نا کہ آپ نے بات کی کچھ لوگوں نے بڑی تعریف بھی کی جن لوگوں نے اس میں آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملے ان کا جواز کیا تھا انکاری کیوں تھے وہ لوگ شرائط رکھی کیا تھا میں آپ کو بتاؤں جیسے فیکزامپل ایک بل تھا اسلامباد ہائے کورٹ میں ججز کو بڑھانے کے لیے اب اسلامباد ہائے کورٹ میں ججز بڑھنے چاہیے چھے سے نو ہونے چاہیے نہ صرف یہ حکومت یہ چاہتی ہے عوام الناس کو بھی بینفٹ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہی چاہتی ہے اور جسٹس ساکب نصار ہوں یا اس کے بعد والے چیف جسٹس اور سب مطلب یہ کنسنسز ہے عام وکلا میں بھی کنسنسز ہے لیکن اس پہ یہ کہا کہ جب تک دوسرے پروونسز میں اسامیہ بڑھائی نہیں جائیں گی تو اسلامباد میں بھی آپ نہیں بڑھائیں گے مطلب وہ ایسا ایکسکیوز آپ کے سامنے دیتے ہیں which insult your intelligence with due respect تو بعض لوگوں نے تو جب دیکھا کہ میں بڑی ایک genuine effort کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا دیکھیں جی فروغ نظیم صاحب کو کوئی لاج امر دے یہ اکل مانتی نہیں ہے ویسے کوئی آپ کو جواز دے دے نہیں لاج امر دے گیم آف نمبرز ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہے سینٹ میں اکثریت ہونے کے لیے یا تو جب نئے election ہوں گے 2021 میں اس وقت دیکھنے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو ہماری اکثریت نہیں ہے تو پانچ سال صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگ لے کے چلیں گے اچھا میں نہیں نہیں میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سارا کا سارا جو قوانین ہیں جس طرح ہیں اسی طرح چلنے دیا جائیں اور اسی طرح status quo کی بھیٹ پورا کا پورا معاشرہ چڑ جائے دوسرا یہ ہے کہ ہم آرڈیننس لائیں اور آرڈیننس لائے کے اس کی efficacy دکھائیں اور اس وقت آپ جیسے جو غیور صحافی ہیں سرے فیرست جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ opposition کو بے نقاب کریں ان کو یہ کہیں کہ یہ جو public interest کی جو legislation آپ نہیں لارے تو قصوروار government نہیں ہے قصوروار جو ہے وہ opposition ہے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ میرا نہیں ہے لیکن ہمیں تو یہ بھی پتہ رہا ہے کہ نیب کمانین میں تبدیلی کے لیے فاروق صاحب opposition اور آپ لوگوں میں ایک اتفاق راہے تھا آپ لوگ بھی چاہتے تھے نیب کمانین میں ترمیم ہو تبدیلی ہو اور opposition بھی یہ چاہتی تھی تو پھر آپ پھر آخر کیسا کیا ہوا کہ اس پر بھی آپ لوگوں میں اتفاق راہے نہیں ہو پایا اور اس میں بھی آپ ordinance لے کے آرہے ہیں دیکھیں نیب میں ہوا یہ کہ نیب میں جو opposition کہ ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ جی یہ پچیس تیس چیزیں ہیں ان کو آپ امنٹ کر دیں ہم نے یہ کہا جی پچیس تیس چیزیں ہم امنٹ نہیں کریں گے ہم یہ پانچ سات چیزیں ہیں جو امنٹ کر سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امنٹ ہونا چاہیے تو انہوں نے آگے سے ہی جواب دیا یا تو یہ پچیس تیس آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں یا یہ جو پانچ چھے جو ہماری آپ کی اور لیپنگ لسٹ ہے ہم یہ پانچ چھے آپ کے ساتھ نہیں کریں گے آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں اس کا کیا جواب ہے صحیح ٹھیک ہے اچھا یہ بالکل اگر opposition کسی بھی معاملے پر آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے مفاد عامہ کے جو قوانین ہیں ان پر بھی آپ لوگ کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے تو یقیناً opposition کو اس پر سوچنا چاہیے اچھا ایک اور عام بڑا مسئلہ فروغ صاحب election commission کے دو عرقین کی تقروری کا معاملہ اپنی جگہ پر کھڑا وایا اسلامباد ہائی کوٹ نے معاملہ پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آپ کو بھی پتہ حکم دیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک آئینی سکم ہے article 213 214 کی خلاف ورزی ہے جس کی بات چیف election commissioner نے بھی کی کہ نہ تو opposition لیڈر سے مشاورت ہوئی نہ ہی پارلیمنٹ کمیٹی کسی فیصلے پر پہنچی اور پھر یہ کہا گیا کہ سندھ اور بلوچستان کے میمبران کے نام پی ٹی آئی نے تجویز نہیں کہیے یہ آپ پر الزام کیوں لگا کہ فروغ نصیم نے اپنی طرف سے یہ دو نام ڈھونڈے صدر کو بھیجوائے اور پھر صدر نے اس کی منظوری دے دی اور جب چیف election کمیشنر کے پاس گئے تو انہوں نے حلف دینے سے انکار کر دیا آپ پر الزام کیوں لگا دیکھیں میں کسی کی زبان تو بند نہیں کر سکتا نمبر ون لیکن میں ذرا سا آپ سے یہ پوچھوں کہ اس میں انکانسٹیٹوشنیلیٹی کدھا رہا ہے یہ کہاں دیکھیں معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے نا ڈریکٹلی دو عدالتوں میں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے یہ معاملہ اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ میں بھی ہے اور اسلامباد دھائی کورٹ میں بھی ہے تو آئی ٹھنک پھر بیٹر چیز یہ ہے کہ ہم پھر اس پہ ڈسکشن ہم نہیں کرتے فاروق صاحب چلے یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات جس میں وزیراعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو مل کر بیٹھنا ہے مشاورت کرنی ہے کچھ تقرونیاں کرنی ہے اگر دو میموران کی تقرونی کے لیے وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے ملنے کو تیار نہیں تو پھر چیف الیکشن کمیشنر جن کی مدد چند مہینوں میں پوری ہو جانی ہے تو پھر کیا ہوگا وزیراعظم تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے شہباز شریف صاحب سے اپوزیشن لیڈر سے جو کہ انہیں اپنی ڈیوٹی سمجھ یا آئینی ایک فرض سمجھ کرنا تو چاہیے ان معاملات میں تو پھر ان کا تقرور کیسے ہوگا میں گزاریش کروں آپ سے ایک تو یہ بلکل بات درست نہیں ہے کہ وزیراعظم کی اور لیڈر آف ڈی اپوزیشن کی مشاورت نہیں ہوئی بلکہ ایک جیجمنٹ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ مشاورت جو ہوگی وہ ان رائٹنگ ہوگی یعنی لکھ کے مشاورت ہوگی اور یہ جب انیشلی تھوڑا سی سمجھ لیں بات کو بڑا اچھا رہ گا یہ بات آئی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یہ بات آئی کہ جی یہ بیٹھ کے مشاورت کریں اور پھر جب وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ جواب کیا کہ فلا فلا ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مشاورت جو ہے وہ لکھ کے ہونی ہے تو پھر انہوں نے یہ جو ایبجیکشن تھا وہ یہ ریز نہیں کیا کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے تو پہلی بات پوری مشاورت ہوئی لکھ کے دونوں سائٹز نے اپنے اپنے نام ایکسچینج کیے ریزنز دیئے لیکن پولز اپارٹ وزیراعظم ایک طرف شہباز شریف صاحب شاہب ایک طرف اس کے بعد پھر یہ پارلیمانی کمیٹی میں گیا تو یعنی مطلب یہ کہنا کہ میں نے وہ نام دیئے وہ میں نے کہاں سے نام دیئے ایک طرف پرائیم منسٹر صاحب کے نام ہے ایک طرف شہباز شریف صاحب کے نام ہے یہ وہی نام ہے میرے کوئی نام نہیں ہے سیکنڈلی جب وہاں ڈیڈ لوگ ہو گیا تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی میں آیا پارلیمانی کمیٹی میں اتنی عمدہ اٹھارویں ترمیم جس نے بھی بنائی ہے اس نے اس طرح کی بات اس میں لکھی ہے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے آپ کنسنسس پارلیمانی کمیٹی میں ڈیویلپ کریں اب وہ کہاں سے ہوگی ٹو تھرڈ یہ تو چھے میمبر ادھر ہیں چھے میمبر ادھر ہیں وہاں بھی ڈیڈ لوگ ہو گیا تو جنہوں نے یہ اٹھارویں ترمیم بنائی تھی انہوں نے یہ سکم نہیں دیکھا میں ان کو بھی بلیم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کونسٹیٹویشن ایک ایویلوشن کا حصہ ہے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو یعنی جب ڈیڈ لوگ ہو گیا اور جب تمام پروسیجر فالو ہو گیا اور جب ایسی سیچویشن میں آپ آ گئے جہاں کوئی پروسیجر پروسکرائب نہیں ہے تو پھر یہ یہ پھر ایکشن لیا گیا کیونکہ ایک اور آرٹیکل ہے کونسٹیٹویشن کا جو یہ کہتا ہے کہ پیتالیس دن کے اندر اسامیوں کو پور کریں تو ایک طرف وہ آرٹیکل ہے دوسری طرف یہ ڈیڈ لوگ ہے تو فیٹل گوڈن کیا کرے اس سے ایسے سیچویشن میں تو اب سپریم کورٹ میں جو کیس پینڈنگ ہے وہاں یہ فیصلہ ہونا ہے وہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت اچھے جاج صاحب ہیں میرے بڑے دل کے قریب ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ صاحب بہت زبردست جاج ہیں اور انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا ایک اچھا اس میں کچھ observations ہے میں ان سے agree نہیں کرتا with due respect لیکن چلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ solve ہو جائے لیکن جنونلی اگر پارلیمنٹ یہ solve کر لے great بہت اچھی بات ہے اگر solve نہیں کر سکتی تو یہ ultimately سپریم کورٹ نے اس کو تیہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک اچھا جب سے فروغ صاحب نواز شریف جوالازیزیا میں already case کٹ رہے ہیں جب سے ان کو چودری شگر میلز میں انہیں گرفتار کر کے ان کو جسمانی ان کا ریمانٹ جو ہے وہ دیا گیا تو ایک تھوڑی سی confusion پیدا ہو گئی کہ ایک شخص جو already ایک case میں سزا کو بھوگت رہا ہے اب چودری شگر میلز میں ان کا trial ہو رہا ہے تحقیقات investigation چل رہی ہے اگر ان کو اس میں بھی سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ implement کیسے ہوگی وہ تو already ایک case میں سزا کاٹ رہے ہیں تو جب سے ان کی اس case میں گرفتاری ہو ہے تو سوال بھی اٹھا اور confusion بھی پیدا ہوگی تو میں اس لیے اس کی لینا چاہتی ہوں آپ سے clarity اچھا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو offenses ساتھ جس پہ چالان ہو جیسے ایک آدمی نے چوری کی ہے اور ایک آدمی نے کہیں خدا خاصتہ murder کر دیا میں ان کی بات نہیں کر رہا جنوری بتاروں تو الگ offenses ہیں عدالت پھر یہ فیصلہ کرتی ہے الگ الگ trial اس پہ چلتے ہیں اور عدالت اس پہ یہ فیصلہ کرتی ہے consecutive چلے گی یہ دو الفاظ ہیں انگریزی کے concurrent اور consecutive concurrent کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کو دس سال سزا ہو جائے اور بعد میں کسی کو پانچ سال کی سزا کسی اور جرم میں ہو تو وہ اسی پانچ سال کو اسی میں کاؤٹ کر دیا جائے گا consecutive میں یہ ہوتا ہے کہ دس سال یہاں پورے کرے پھر پانچ سال دوبارہ پورے کرے دوسرے کیس میں تو یہ فیصلہ پھر عدالت نے اس کیس میں کرنا ہوگا پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ یہ گلٹی ہے یا گلٹی نہیں ہے پھر کرنا ہوگا کہ اس میں سینٹنس کیا ہوگا پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر سینٹنس ہوتا ہے تو وہ کنکرنٹ ہوگا یا کنزیکیٹیو ہوگا یہ بات ہے میرے ساتھ ہی رہے ہمیں دھرنے پہ بات کرنا ہی حکومت اس کو کیسے منیج کرنے جا رہی ہے ناظرین اسلامباد ہائی کوٹ نے مولانا کے دھرنے کے خلاف در درخواست پر فیصلہ دیا ہے کہ دھرنے کا معاملہ ظلے انتظامیہ دیکھے گی اب اسلامباد کی ظلے انتظامیہ مولانا کا جو متوقع دھرنا ہے اس کو قانونی طور پر کیسے منیج کرے گی کیا اسلامباد انتظامیہ دفعہ 144 نافذ کر کے مولانا کے مارس کو اسلامباد کے باہری روکنے جبکہ اسے پہلے ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیضاباد دھرنے پر بھی فیصلہ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا اجتماع ایسے اظہار رائے کی اجازت بلکل نہیں ہے جس سے دیگر عوام کے آرٹیکل 14 آرٹیکل 18 اور 23 کے تحت ملنے والے جو حقوق ہیں یہ متاثر ہوں یا استماع قانونی طور پر حکومت کو معذول کروانے کے لئے استعمال کیا جائے لیکن مولانا کے متوقع دھرنے سے یہ تمام حقوق متاثر ہونے کا یقینا خچہ تو موجود ہے یہ تمام کام غیر قانونی کام ہونے کی صورت میں حکومت آخر قانونی رٹ اپنی رٹ کو قائم کروائے گی جبکہ انسار الاسلام سے گارڈ آف آنر لینا مولانا کو مہنگا پڑا اور حکومت نے آج مولانا فضل الرحمن کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی بھی لگا دیا عام سوال یہ ہے کہ ہر دو تین سال کے بعد کوئی نہ کوئی دھرنا دینے بیٹھ جاتا ہے جس سے ملکی محشت تباہ ہوتی ہے ملک میں بے یقینی کی ایک فضاء قائم ہوتی ہے اختلاف رائے یقینا جمہوریت کا حسن ہے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق بھی ہے تجاج کرنے کا حق بھی ہے سب کے پاس ہے لیکن کیا ایسے دھرنے جس سے عام انسان کی زندگی متاثر ہو کانونی معاملات متاثر ہو کہ ایسے دھرنوں پر پابندی نہیں لگا دینی چاہیے جس سے ملکی سالمی اور معیشت کو خطرات لہا کو جبکہ اب پورے ملک میں دھرنا دھرنا ہی ہو رہا ہے شہباز شریف نے کل کہا کہ 31 اکتوبر کو جلسے میں اپنے لاحی عمل کا اعلان کریں گے کیا 31 اکتوبر کو صرف پھر ایک جلسہ ہوگا یا جلسہ دھرنے میں تبدیل ہوگا کیونکہ وزیراعظم نے کہہ دیا مولانا کے پاس سات دن سے زیادہ دھرنا دینے کی صلائیت موجود نہیں ہے کیا یہ سمجھ جائے کہ حکومت مولانا کو انڈرمائن کر رہی ہے اس پر فروغ نسیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں فروغ صاحب قانونی طور پر آپ لوگ کیسے اس کو منیج کریں گے اسلامباد ہائی کوٹ نے جو حالی فیصلہ دیا جیسے میں نے بتایا کہ شہری پولیسی مذاکرات تو لگ نہیں رہا کے کامیاب ہوں گے اسلامباد کوٹ کا فیصلہ ہمارے سر آنکھوں پہ میں پھر چیف جسٹس اثر من اللہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں بڑے زبردست جاج ہیں اور بڑا قانون ان کو کی ازبر ہے ساتھ ساتھ یہ سپریم کوٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دیا ہے یہ پی ایل ڈی دو ہزار انیس سپریم کوٹ پیج 318 اس میں سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی دھرنا جو ہے وہ روڈوں پہ نہیں کر سکتا روڈوں پہ دھرنا نہیں ہو سکتا اور دھرنا کرنے کے لیے جیسے ہائٹ پارک کا کونسپٹ ہے کوئی پارک ہو یا ایسی کوئی چیز ہو اس میں پرمیشن اور جو ڈسٹرک مینجمنٹ ہے وہاں کی اس کو پھر اس سپریم کوٹ کے جیجمنٹ کے پیرائے میں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس پارک کو لوٹ کرتے ہیں کوئی ایسا پارک ہوتا ہے جس پہ مولانا صاحب آ جائیں شباز شریف صاحب آ جائیں ہمارے باقی تمام اپوزیشن کے بھائی بہن سارے آ جائیں سارے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اور وہاں وہ اپنی باتیں سنائیں اپنی بات بتائیں کیا ایشوز ہیں لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیارٹی سے ہے کہ کوئی ڈنڈے نہیں لے جا سکتا دنڈوں پہ کسی نے بارگ وائرز بنایے ہو کوئی پسٹول لے کے چلا جائے کوئی بم لے کے چلا جائے کوئی چھوڑی چاکو گن لے کے چلا جائے تو کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی باقی یہ ہے کہ ابھی کوئی اجازت لینے کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں آئی ہے یا جگہ کے تائیون منسٹری یا لائی دیویجن کا معاملہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب کی طرف سے کوئی پرمیشن سیکھ کرنے کا لیٹر جو ہے وہ ریلیونٹ کمیشنر اسلام آباد کو یا کہیں آیا نہیں ہے اور اگر آئے گا تو پھر کمیشنر صاحب یہ پیل دھرنے نہیں ہو سکتے اور کسی کو دھرنا دینا ہے پروسیشن کرنا ہے تو وہ کوئی پارک ہو کوئی ایسی جگہ ہو اس کی پرمیشن لی جائے وہاں بے شکاہیں آخری سوال آخری سوال خادم حسین رزوی دھرنا آپ کو یاد ہوگا پھر اس پر سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں واضح طور پر سوالی گلوچ آپ کو بھی پتا ہے کہ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے تو سپریم کورڈ کے اس فیصلی کی روشنی میں آپ کے پیمرا کے حوالے سے کیا حکمات موجود ہوں گے اس بارے میں آپ وزارتے کانون کو چھ سوچ رہی ہے ان کو کیا حکمات دینے آپ لوگوں نے میں پہلے تو آپ کی تعریف کرتا ہوں ایکچولی جو یہ میں ججمنٹ سائٹ کر رہا ہوں پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے پیمرا کو بالکل اپنا جو بھی طریقے کار ہے اس کو اس ججمنٹ کے حساب سے قانون اور آئین کے حساب سے بالکل اس کو فالو کرنا ہے اور کسی بھی طرح کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ملک و قوم اور کانسٹیوشن کے خلاف ہو تو نیچولی پیمرا اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی اور باقی فنڈیمنٹل عوام کی فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں جو پبلک انٹرسٹ ہے جو پبلک گوڈ ہے گووننس ہے لوگوں کی سہولتیں ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو تو یہ ایک بڑا ڈیلیکٹ بیلنس ہے اچھے ایک آخری بات بھی ہے سوال بھی ہے وہ یہ کہ اگر وزیراعظم نے ایک طرف ساتھ رکھنی کمیٹی تشکیل دی ہے ایک طرف وزیراعظم صاحب چاہ رہے ہیں کس پر ڈائلوگ اور مذاکرات ہو تو آپ نہیں سمجھتے پرائیمیرز صاحب کو چاہیے کہ جن سے آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں بات کرنے ہوتے ہیں تو تقریروں میں یا تقریبات میں پھر وہ ٹانٹنگ الفاظ استعمال نہیں کیا جاتے جیسے کہ انہیں نے کل بھی کہا کہ پہلی بار جو اساملی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک غیر سنجیدہ رویہ کا لگا وزیراعظم عمران خان کا ایک طرف تو آپ کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انہی لوگوں کی تذہیق بھی کر رہے ہیں میرا نیخیال کہ پرائیم منسٹر عمران خان کسی کی تذہیق کرنا نہیں چاہتے اور نہ تذہیق کرتے ہیں نہ کریں گے اور دیکھیں اب سیاستدان ہے لائٹ وہ دوہزار چودہ کے دھرنے والے عمران خان نہیں ہے وہ زیادہ رسپونسبل ہیں نہیں نہیں نہ سہی نہیں نہیں نہ سہی رسپونسبلیٹی ہر ایک کی ہے آپ پوزیشن لیڈرز کی بھی ہے گورنٹ کی بھی ہے میری بھی ہے وزیراعظم کی بھی ہے آپ کی بھی ہے لیکن تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس میں درگزر بھی ذرہ کرنا چاہیے بڑا دل رکھنا چاہیے اور دیکھیں قوم کو دیکھنا ہے ملک کو دیکھنا اور بڑھنا چاہیے آگے بہت بہت چکے اریسٹر فاروگ نسیم وفاقی وزریک قانون ہمارے ساتھ ناظم جی ایک پروگرام میں بریک لینی ہے بریک کے بعد جمعیت علماء اسلام وفائیت مفتی وفائیت اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جس سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات فاروگ نسیم صاحب بھی کر رہے تھے ہم مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب سڑکوں پر اس طرح دھرنے احتجاج نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کی پاس کیا پالیسی ہے کیا حکمتی عملی مولانا صاحب نے بنا رکھی ہے واپس آتے ہیں چھوٹ سے وقت ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں جے یو آئی فی کے رانوما مفتی کفائیت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا مفتی صاحب ابھی آپ نے وفاقی وزیر قانون فاروگ نسیم صاحب کی باتیں بھی سنی ہوں گی انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا فیضاباد دھرنے کے فیصلے میں یہ لکھا ہے واضح طور پر لکھا ہے جو بات ابھی فاروگ نسیم صاحب بھی کر رہے تھے کہ بغیر اجازت احتجاج کے اجازت نہیں ہوگی آپ کو اجازت لینا ہوگی اب سڑکوں پر اس طرح سے دھرنے اور احتجاج نہیں ہوں گے کہ عام آدمی کے جو رائٹس ہیں فنڈومنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہوں جو قانونی ایک حکومت کے معاملات چلتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں تو آپ لوگوں کا لاحمل کیا ہے آپ باقاعدہ طور پر اپلیکیشن لکھیں گے اجازت لیں گے کہ ہمیں کس جگہ پر احتجاج کرنا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے دھرنا دینا ہے کیا آپ لوگوں نے حکومت سے اس طرح کی کوئی بات شروع ہوئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیہ بی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس تحریک کا نفسیتی اثر دیکھا جاتا ہے تو نفسیتی جنگ میں تو ہم جیت گئے ہیں وہ فرام ڈے ون ہم ان پہ سوار ہیں اور وہ بوکلا گئے ہیں وہ زیادہ ڈر گئے ہیں اب وہ ان کے ڈر کے اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کبھی وہ کیا کرتے ہیں کبھی اول فال بانت بانت کی بولی ایک وزیر کہتا ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور ایک کہتا ہے نہیں ابھی کمیٹی بننی ہے اور بات میں ہوں گے ایک وزیر کہتا ہے کیا یہ بات سچ ہے مذاکرات ہونا کام ہو چکے مذاکرات ہوئے بھی تھے لیکن کوئی بات بن نہیں سکی اور پھر بعد میں مولانا صاحب نے کہا کہ اب اس استیفے کے بغیر بات ہوگی نہیں اور آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوگی ہے ہاں 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 وہ آپ سنیں گے نا مذاکرات کے لیے جو بھی آئے گا ہم اس کی تلاشی لیں گے اگر اس کے جیب کے اندر امران خان کا استیفہ ہوا تو مذاکرات بھی ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی اور بات بھی ہوگی اگر ان کے جیب میں امران خان کا استیفہ نہ ہوا تو نہ مذاکرات ہوگی نہ بات ہوگی نہ ملاقات ہوگی یہ تو تیہ ہے اس میں تو کوئی ایسی دور آئے نہیں ہے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اترا ہوا چہرہ یہ لڑکتی ہوئی زبانیں پھسلتی ہوئی زبانیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں اندازہ لگائیں یہ کامتی ہوئی ٹانگیں یہ بتا رہی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ بھی کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے تو میں قرآن مجید سے اس کی رہنمائی لیتا ہوں قرآن مجید میں ایک واقع ہے فیرون کا فیرون کو جب وہ پانی کے اندر پھس گیا تو اس نے کہا میں تم موسیٰ اور حارون کے رب کو مانتا ہوں تو اس لکھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اب نظر کا عالم ہے اور نظر کے عالم میں توبہ قبول نہیں ہوتی وہ الفاظ ایسے ہیں آل آن وقد آسیت من قب وکنت من المفسدین اب یہ حکومت کے نظر کا عالم ہے مذاکرات کا دور چل گیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہم تو پہلے دن سے کہہ دیں کہ یہ جرلو الیکشن ہے ہم آسا تو کسی نے مذاکرات نہیں کیے لیکن آپ کو اس حقیقت سے بھی واقع پرنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک سسٹم کا حصہ ہے شازیہ شازیہ آپ نے سننا ہوگا یہ آپ کو سننے جی جی پلیز فرمائیے آپ کو سننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی آپ نے پی ٹی آئی کو جائن نہیں کیا آپ نے میری بات سننی ہے میں تو سوال ان سے بھی کر رہی ہوں میں رضی کرنا چاہتا ہوں کہ دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط قسم کا وہ ہے کہ لوگوں کو پیدائشی حق سے محروم کیا گیا ہے ووٹ کی پرچی سے ایک آدمی آیا تھا اس کا مو چھپا ہوا تھا اس کی وردی لگی ہوئی تھی اس کے جیب میں ووٹ تھے اس کے پاس پسٹل تھا اور ان لوگوں کے ووٹ جو تھے وہ نہیں گئنے اور اعلان کیا کہ وہ ووٹ گئنے جائیں گے جو میرے جیب کے اندر ہیں اس طرح کون مانتا ہے جبر کی بات یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ جللو قسم کا الیکشن ہوا ہماری بات عوام تک پہنچاو پھر آپ نے پرغم میجن مارچ کی ہے کہ کوئی جلسہ یا تقریر کنی ہے تو مجھے کیوں بلایا ہے مجھے تو اس لئے بلایا ہے کہ میں بات کروں تو آپ بات کٹو کی تو پھر کیا فائدہ ہوگا پندرہ میلین مارچ کے رہے ہم نے شہد یہ بی بی ہم سے نہیں پوچھا گیا پھر ہم نے کہا جی اب ہم آ رہے ہیں یہاں پر اسلامباد تو بھی نہیں پوچھا گیا اسلامباد آنے کے لئے ہم نے بہت احتیاط کی مہینے کا بھی اعلان نہیں کیا تو انہوں نہیں پوچھا پھر ہم نے مہینے کا اعلان کیا پھر بھی نہیں پوچھا پھر ہم نے تاریخ کا اعلان کیا تاریخ کے اعلان کے بعد تو پھر کوئی لچک نہیں ہوتی نا کوئی آدمی ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ تاریخ کا اعلان کرے ہماری مثال تو یوٹرن کی تو ہے نہیں اب ہم آ رہے ہیں اب چاہے کسی جج کے پیچھے چھپو اب چاہے کسی جج کے پیچھے چھپو تو بھی ہم آ رہے ہیں انتظامیہ کی پیچھے چھپو تو بھی ہم آ رہے ہیں ہم ایک سسٹم میں رہتے ہیں ایک نظام میں رہتے ہیں کہ ہمیں جنگل کا تو قانون نہیں ہے جنگل کا قانون تو نہیں ہے یہاں پر آپ کو قانون کے تابعی چلنا ہے جو سب اپنی عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ سوال میں بات شازیہ میری بات ہوگی تو میں آپ کا سوال لوں گا میری بات نہیں ہوگی تو میں آپ کا سوال نہیں لوں گا تو ظاہر ہے تو مجھے اس لئے باتوں کے لئے بولایا اب ہم آ رہے ہیں عمران خان کی دعوت پر عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے آپ کو اور کہا کہ اتنے لوگ آپ نے جمع کر دیا تو ہم چلے بھی جائیں گے آہاں تو اب عمران خان کی دعوت پر آئے ہیں وہ اس ملک کا وزیریات میں ابھی تاک میرے خیال میں وہ تو سچا آدمی ہے وہ ہمیں ویلکم کرے گا اور ویلکم کرنے کے بعد اگر آپ اتنے لوگ جمع نہیں کر سکے تو ہم چلے جائیں گے اور اگر اتنے لوگ جمع کر گئے ہم تو عمران چلے جائے گا لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ظاہر ہے ان کو بھی تو ان کے تابع چلنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا سب پر پابند ہے لازم ہے تو انہوں نے بھی امپلیمنٹ کروانا ہے حکومت کا دام ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا بلکل امپلیمنٹ کریں تو اس کے مطابق آپ لوگوں کو اجازت لینی پڑے گی اس فیصلوں کے مطابق حکومت تو جگہ کا تائم کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے کہاں تک آنے کونسی حدود ہے اس کس سے آگے آپ نہیں جا سکتے شازی ایسا ہے نا کہ ایک دفعہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندار وہ اسی ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی عمران کے دھرنے کو تو پہلے سے اجازت موجود ہے اور ابھی تازہ آتھر میں اللہ نے کہا ہے جج صاحب میں کہ کسی کو بھی احتجاز سے نہیں روکا جا سکتا یہ بنیادی پیدا جی آتے ہیں ابھی تو عدالت ہمیں سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیاں کی سپورٹ کیا ہے کہ انتظامیاں فیصلہ کریں کہ اگر انتظامیاں سمجھتی ہیں کہ اس کے لوگوں کے رائیوز متاثر نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اجازت دیں گے خاص مقصود مقام پر اجازت ہوگی آپ کون سے لوگ کی بات کر رہیں گے پاکستان کی پورے عوام ہو گئی آپ اور روڈوں پر تو آپ کس لوگ کی بات کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ لوگ اجازت لیں گے آپ لوگ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے ذرا ستائیس کا انتظار کرو ایک انقلاب آ رہا ہے انقلاب آپ اجازت لیں گے میرے سوال کا تو جواب دے دیں جو لینی ہے آپ لوگوں کو کتن نہیں کتن نہیں کیوں عمران نے لی تھی تو اس فیصلہ اس کے بعد آیا ہے دوہزار انیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے دو بار آ جائے گا تو آپ حکومت اگر ایک خاص جگہ کا تعیون کرتی ہے کہ اس جگہ سے آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے اس پریمیسیز میں اجازت نہیں ہے آپ ڈی چاک میں دھرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے چھبیس نمبر سے جہاں موٹرے سے نیچے ہوتے ہیں یہاں سے لے کر مری تک لوگ ہی لوگ ہوں کے کسی بات کر رہی ہے آپ اپنے ذہن سے یہ چیز اٹھا دونا وہاں لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم سکر سے چلیں گے نا آپ کے وزیراعظم باگ جائے گا دیکھیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہے تو کے وزیراعظم کہتے ہیں انہوں نے تو آپ لوگ کو وہاں سے گزرنے نہیں دینا ابھی ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے میں نہیں کہہ رہی میڈیا نہیں کہہ رہا پھر ہم نے چاری ساتھ پھر ہم نے دس ہزار کے لوگ ہاں اس کے بدلے میں ہم جواب میں دس ہزار لوگ کا مارس پاس کیا پھر روکا پھر ہم نے اس کے گھر کا گہراؤ کیا روکا یہ تو بڑھ گئے ہیں نا دیوانے کی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی کفائیت اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وزیراعظم کی جانب سے شروع کی گئی کفائیت شاری مہم کی دھجیاں ان کے اپنے ہی صوبائی وزراجوں ہیں وہ بکھیر رہے ہیں مفتی ساتھ تھے ایک چھوٹی سے وقت کے بعد ناظرین اقتدار میں آنے کے بعد معاشر اس تحکام کے لیے تحریک انصاف نے کفائیت شاری مہم شروع کی تھی وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا گاڑیوں سے لے کر بھینسو تک کو فروغ کیا گیا تھا وزیراعظم نے اپنا کیمپ آفیس نہ رکھنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس پر پھر عمل بھی کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کبھی لاہور میں کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے جبکہ سابق وزیراعلا شہباز شریف کے آٹھ کیمپ آفیس تھے جن پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبرانے اس عملی سخت تنقید کیا کرتے تھے لیکن آج جب تحریک انصاف خود اقتدار میں ہے تو ان کے اپنے ہی وزرانے لاہور میں دو دو تین تین کیمپ آفیس بنا رکھے ہیں جو کہ حکومتی پالیسی اور قانون کی سرہ سر خلاف ورزی ہے خبر یہ ہے کہ پنجاب کی صوبائی کابینہ کے بیس عراقین نے غیر قانونی طور پر اپنے کیمپ آفیس قائم کیے ہوئے ہیں جہاں دس سے بارہ سرکاری اہلکاروں کے علاوہ ذاتی عملہ بھی تائینات ہے ایک سے دو گاڑیاں بھی محکموں سے حاصل کی گئی ہیں ان کیمپ آفیس پر آنے والے لاکھوں کے اخراجات محکمیں ادا کر رہے ہیں سارا دن ریفریشمنٹ کھانے اور چائے کا احتمام کیا جاتا ہے اور ان عراقین کے حلقوں سے عوام کا تانتہ بھی بندہ رہتا ہے جن میں بیس صوبائی وزران اپنے محکموں میں کیمپ آفیس قائم کیے ہوئے ہیں جن کے اخراجات غیر سرکاری طور پر محکمیں ادا کرتے ہیں جبکہ رولز کے مطابق صرف گورنر وزیرالہ چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس سمیت فیلڈ میں تائینات سیول اور پولیس افسران کو کیمپ آفیس بنانے کی اجازت ہے جبکہ پنجاب پارلیمنٹری پرویلیج ایک دوہزار اٹھارہ کے تحت صوبائی وزراء کو کیمپ آفیس بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نئے منسٹر بلوک کے سویٹ میں ایک منسٹر کا دفتر ایک ریٹائرنگ روم ایک کمپیوٹر روم ایک سٹاف روم ایک کچن اور ایک باتھ روم ہے جبکہ یہ سویٹ سنٹری ائر کنڈیشنر اور فلی فرنیشت بھی ہے جس میں آلہ کوالیٹی کا فرنیچر ہے جن میں چار ٹیبل پینتیس کرسیاں تین صوفے بما ٹیبل ایک گریسنگ ٹیبل ایک فریج دسپینسر اور اوون موجود ہیں جبکہ ایک بڑی LED بھی وہاں پر رکھی گئی ہے ایکٹ کے مطابق ہر صوبائی وزیر کے دفتر میں دو ٹیلیفون دو گھر پر جبکہ ساتھ کا سٹاف تائیوناتھ ہوتا اور ایک سٹاف کار برائے استعمال حکومت دیتی ہے نئے منسٹر بلوک میں دو بڑے کمیٹی رومز ہیں جن میں صوبائی منسٹر اپنے محکموں کی آلہ سطح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں لیکن کوئی بوزیر یہاں پر میٹنگ کرنے سے گریز کرتا ہے اور ترجیحاتی طور پر محکمے کے کمیٹی روم میں میٹنگز کرتا ہے تاکہ ریفریشمنٹ کے اخراجات محکمہ آدھا کرے جن صوبائی وزراء منسٹر بلوک کے علاوہ کیمپ آفیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے نام میں وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتی ہوں ان میں وزیر محولیات محمد رزوان ہے جنہوں نے اپنا کیمپ آفیس نیشنل ہاکی سٹیڈیم فرس فلور پر قائم کیا ہے مبینہ طور پر محکمہ محولیات اور اپنے حلقے سے دس زائد افراد کو اپنے ساتھ تائینات بھی انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ سبائی وزیر یوتھ افیرز سپورٹس اور سیاحت محمد تیمور خان نے بھی نیشنل ہاکی سٹیڈیم گیٹ نمبر ایک میں اپنا کیمپ آفیس قائم کیا ہے وزیر آب پاشی محمد محسن خان لغاری نے محکمہ ہے آب پاشی پرانی انار کلی میں اپنا کیمپ آفیس بنایا ہے سبائی وزیر لیبر انڈ ہیومن ریسورس انصر مجید نیازی نے بھی اپنا کیمپ آفیس پنجاب ایمپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن میں قائم کیا ہوا ہے پھر سبائی وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راس نے اپنا کیمپ آفیس پنجاب ٹیکس بک اور کریکولم آتھارٹی گل برگ میں قائم کیا ہے جہاں سارا دن کھانے اڑائے جاتے ہیں میاں محمود و رشید سبائی وزیر ہاؤزنگ اربن ڈیویلپپینڈ پبک ہیلت انجینرنگ نے لنک روڈ پر سیکیورٹری ہاؤزنگ کے دفتر کے پاس دو کمروں میں اپنا کیمپ آفیس قائم کیا ہے جہاں پر ایک نیجی گھر میں دبائی چوک میں بھی انہوں نے اپنا ایک دفتر قائم کیا ہے جس کا خرچہ مبیانہ طور پر سرکاری خزانے سے کیا جاتا ہے مالک نومان لنگڑیال سبائی وزیر ازارات نے ایگری کلچر ہاؤس ڈیویس روڈ پر کبیٹی روم میں اپنا کیمپ آفیس قائم کر رکھا ہے جس کا خرچ محکمہ برداشت کرتا ہے سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمن راشد نے بھی دو کیمپ آفیس رکھے ہیں یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ایک پرائمری ہیلتھ کے دفتر میں جبکہ دوسرا سپیشلائز ہیلتھ کے دفتر میں جبکہ الارٹ شدہ دفتر میں مانا وہ صرف دو بار سے زیادہ جاتی نہیں ہے ان تمام غیر قانونی کیمپ آفیس کا خرچہ حکومت ادا کرتی ہے اس پر میں مزید بات کروں گی سب سے پہلے میرے ریپورٹر انور سمرہ میرے ساتھ ہیں اس کے بعد سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمائیو بھی میرے ساتھ ہوں گے انور سب سے پہلے اور لیکن خرچیں ان کے جو ہے نا وہ حکومت سرکار جو ہے نا وہ ادا کرتی ہے آخر ایسے کیا کام ہے جو حکومت کے الارٹ کردہ سویٹ میں یہ کرنی سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے ذاتی جو بنا رکھے ہیں کیمپ آفیسز وہاں انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جی شادیہ بات یہ ہے کہ جب تبدیلی سرکار حکومت میں آئی تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم سرکاری اخراجات میں کفائت شاری کی پولیسی پر عمل کریں گے اور حکومت جو ٹیکس عوام سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اس کی حفاظت کریں گے اور کسی قسم کا بھی ناجائز خرچہ نہیں کریں گے جس کے تحت انہوں نے پرائم نیسٹر سیکریٹیریٹ کی ایکسٹرا گارڈیاں اور یہاں تک جانبر بھی بیج دی ہے اس پولیسی کے تحت پنجاب قومت نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے کچھ گارڈیاں فروخت کی اور یہ اعلان کیا بلکہ ایک سادکی مہم جو ہے جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی کسی قسم کا ایکسٹرا خرچہ سرکاری خزانے سے نہیں کیا جائے گا فارن ٹورز نہیں کیے جائیں گے دفتروں میں رینویشن نہیں کی جائے گی نئی گارڈیاں نہیں خریدی جائیں گی اس کے علاوہ جو ہے ہمیں حیرانگی ہے گارڈ ہاؤس جو ہے وہ بزنس پلان بنا رہے ہیں وہاں پہ ریسٹران اور اس طرح ان کے پلان بنایا جا رہے ہیں تاکہ ریونیو کیا جا سکے اور جب صوبائی وزراء اپنے کیمپ آفیسیز میں سرکار سے خرچے کریں گے تو سارا بیلنس ہو جائے گا ایک طرف حکومت کا ایک حصہ جو ہے وہ کفائد شہری کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ اس کو بیلنس کر رہے ہیں تو یہ کیا تضاد ہے ان کی اپنی پالیسیز میں ہی فرق ہے جی بالکل ان کی اپنی پالیسیز میں تضاد ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو صوبائی وزیر نیا محمود و رشید جو موجودہ صوبائی وزیر ہیں یہ سابقہ وزیرالہ پنجاب شہباز شریف پر سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے کہ ان کے لاہور میں آٹھ کیمپ آفیسز ہیں جن کا روزانہ کا خرچہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپیہ ہے جو حکومت ادا کرتی ہے اب جب یہ حکومت میں آئے تو وزیرالہ جو ہیں تبدیلی سرکار کے وہ تو کیمپ آفیس قائم نہ کر سکے لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے صوبائی وزیراء اتنے طاقتور ہیں اور اپنے کپتان کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیس کیمپ آفیس جو ہیں لاہور میں مختلف صوبائی وزیراء نے بنائے ہوئے ہیں جبکہ یہ جو ان کے ذرا مہانہ اخراجات بتا دے ان کے مہانہ اخراجات بتا دے انور یہ کتنے میں پڑھ رہے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے ایکٹ کے تحت ایکٹ کے تحت جو ہے اخراجات جو ریفریشمنٹ کے اخراجات ہیں اس کا بیس ہزار کی انٹائٹلمنٹ چیف منسٹر کی ہے وہانہ کی دس ہزار کی صوبائی وزیراء کی ہے لیکن وہ جو ہیں اپنے آفیسز میں یہ کریں گے وہاں پر یہ اس لیے بنایا گیا تھا نیا منسٹر بلوگ چوری پرویز علاہی کے دور میں کہ تمام وزیراء ایک جگہ پر بیٹھیں اور وہاں پر اپنے میکمو کو وہاں سے مانیٹر کریں اور سپروائز کریں لیکن ان وزیراء نے کیونکہ وہاں پر یہ نہ تو جاتے ہیں انہوں نے اپنے میکمو میں کیمپ آفیسز بنا لیے وہاں بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ صوبائی جو سیکرٹریز ہیں ان سے ایکسٹرا جو ہے وہاں جو میٹنگز ہوتی ہیں رفریشمنٹ ہوتا ہے سارا دن کھانا چلتا ہے اس کے علاوہ گاڑیاں جو استعمال ہوتی ہیں وہاں پر جو انہوں نے ملازم لیے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے نجی لوگ جو ہیں وہ ان آفیسز میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ الارٹیڈ آفیسز میں صرف جو ایس این جی ڈی کا عملہ ہے جو سات کے قریب ہے وہ ہی بیٹھ سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں بیٹھتے کیمپ آفیسز میں جو ہیں اپنے حلقے کے لوگ بٹھاتے ہیں عثمان بزدار وزیراعالہ پنجاب جن کو رکھنا جائیے اپنا کیمپ آفیسز انہوں نے نہیں رکھا ہوا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ وزراؤں جو ہے انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز میں بنا رکھی آپ سمجھ دیں کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے اور اگر ان کے علم میں بات ہے انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو یہ سب سے زیادہ بری بات ہے اور اگر وزیراعظم پاکستان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے جنہوں نے شروع سے فائد شارع کی بات کی تھی تو یہ سب سے زیادہ اور بری بات ہے تو ہم امید کرتے کہ وزیراعالہ پنجاب کیا اگر نالج میں بات نہیں ہے وہ بھی ایکشن لے اور وزیراعظم پاکستان بھی اس پر ایکشن لے دیکھیں عثمان بزدار کے علم میں یہ بات ہوگی کیونکہ جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے خطو کتابت کی جاتی ہے یا ٹیلی فونک رابطے جو منسٹر سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیمپ آفیسز میں بیٹھتے ہیں پریفر کرتے ہیں وہاں بیٹھنا اپنے جو نیو منسٹر بلوک میں بہت کم سبائی وزراء ہیں وہ جاتے ہیں اور اپنا کام دیکھتے ہیں وہ سارا اپنی فائل ورک جو ہیں یا فائلیں جو ہیں اپنے کیمپ آفیسز میں مگواتے ہیں اس پر تو عثمان بزدار صاحب کو ایکشن لینا چاہیے دوسری بات یہ کہ وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ہم اس عوام کے ٹیکس کی حفاظت کریں گے جب ایک صوبے میں بیس کیمپ آفیسز وہ بھی سبائی وزراء چلا رہے ہوں گے جن کا لاکھوں روپیہ مہانہ کا اخراجات ہے دیکھیں یہ کیمپ آفیسز میں بھی اسی طرح رینویشن کی گئی ہے اسی طرح اچھا فرنیشے رکھا گیا ہے اسی طرح سرکار کا کیا گیا ہے جی بلکل صوبائی سیکیٹریز ہیں ان کے دفاتر سے یہ خرچہ ہوتا ہے ایس او جی ایک ہوتا ہے ہر میک میں میں وہ خرچہ برداشت کرتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے جبکہ اگر نیو منسٹر بلوک میں بیٹھیں گے تو ایس این جی ای ڈی کا ایک چیک ہوگا اور ایس این جی ای ڈی خرچہ چیک کرے گی کیونکہ وہ خرچہ جاری کرتی ہے ہر منسٹر کو داس ہزار پر مہانہ دیا جاتا ہے ایک اللاؤنس دیا جاتا ہے لیکن کیمپ آفیس میں اس کی ایک کوئی لیمٹ نہیں ہے بغیر لیمٹ کے جو ہے اخراجات ہو رہے ہیں سر کاری خزانے سے بہت بہت شکریہ انور سمرہ میرے ساتھ سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمائیوں نے جوائن کے السلام علیکم بہت بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا آپ نے میرا انٹرو بھی سنا ہوگا جو ہمارے نمائندے نے بات کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی ہماری سکرینز پر وہ جتنے بھی سبائی وزیر ہے ان کے کیمپ آفیس کی تصاویر بھی چل رہی ہے سوال میرا سادہ سا بڑا ایک طرف کے فائد شاری کی مہم چلاتے ہوئے آپ لوگ نظر آتے ہیں دوسری بھینسیں بیچتے ہیں گاڑیاں نیلام کرتے ہیں گوانر ہاؤس پنجاب میں ریوینی جنریشن کے پلان بنائے جا رہے ہیں دوسری طرف کیمپ آفیسز میں سبائی وزراء لاکھوں کے خرچے کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں جی جو بات انہیں نے کی ہے اس میں شاید کچھ صداقت ہو لیکن مجھے exaggeration بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ میں بھی منسٹر ہوں مجھے first hand پتا ہے کہ کیا problems ہیں first of all جو نے نے بات کی کہ جو offices پرویج علاہی صاحب کے دور میں بنے تھے لوگ وہاں پہ کیوں نہیں بیٹھتے میں بھی وہاں پہ صرف دو دن بیٹھتا ہوں اور اس کا reason ہے کہ وہ office basically آپ نے کام کروانا ہوتا ہے اپنے میک میں میں بیٹھ کے میں higher education میں میرا بھی ایک request تھی کہ مجھے بھی ایک office مل جاتا لیکن وہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی تو میں special secretary کے سیکریٹری صاحب کے دفتر میں جاتا ہوں وہی پہ لوگوں کو ملتا ہوں اور جو اس میک میں سے related مسائل ہیں وہ وہی بیٹھ کے حال ہو جاتے ہیں it's more convenient آپ کی federal government میں بھی منسٹرز اپنے میک میں بھی بیٹھتے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے set up بنایا ہے الادہ منسٹرز کے بیٹھنے کا وہاں بیٹھ کے میں تو کام کرنے والا بندہ ہوں مجھے first hand پتا ہے تو اس لیے اچھا ایسی justification ہمیں مجھون بھی دیتی رہی ہے جب آپ لوگ ان کے camp offices پر تنقید کرتے تھے اگر وہاں بیٹھ کر کام نہیں ہوتے تو جو ذاتی camp offices بنا رکھتے ہیں ہلکے کے لوگ تو وہاں پہ بھی سینکھڑوں کی تعداد میں موجود رہتے ہیں ہم نے ایک ایک منسٹری میں جا کر تاری انفرمیشن collect کی ہے دیکھیں جی ہلکے کے لوگ تو منسٹر بلوگ میں بھی آکے بڑھ جاتے ہیں میرے جو ہلکے کے لوگ ہیں وہ سارے منسٹر بلوگ میں آتے ہیں ان کو آپ روک تو نہیں سکتے ہیں ان کے ووٹ لے کے تو آپ جیت کے آئے ہیں تو اور ان کی جو entertainment آپ بات کر رہی ہیں کہ دس ہزار روپے مہینے میں میرا تقریباً پچاس سانٹھ ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے میں جیب سے کرتا ہوں اور اور بہت سارے منسٹروں کو میں جانتا ہوں جو اپنے پی ایس کو اپنے پیسے بلکہ جو تنخواہ سرکار دیتی تھی تیس چالیس ہزار روپے وہ ساری کی ساری تنخواہ میرے پی ایس کے طرح وہیں پہ ہلکے کے لوگوں کی entertainment پہ لگ جاتی ہے اور یہ کوئی یہ جو آپ accuse کر رہی ہیں نہیں نہیں آپ اپنی بات کریں گر آپ کر رہے ہیں تو بڑا اچھا کر رہے ہیں اگر آپ سرکار سے پیسے نہیں لے رہے ہیں آپ اپنے ہلکے کے لوگوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی جیب سے کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کے بارے میں اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس کو مانے اس کے بارے میں آپ justification کیوں دے رہے ہیں ہم تو تصویریں چلا رہے ہیں ساری information جائے ہیں کہ ہم نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ کو کیسے پتا ہے کہ department دیکھیں last time خان صاحب نے سال کے end پہ ہر منسٹر سے یہ report لی تھی کہ آپ کے department نے آپ پہ کیا خرچہ کیا ہے میں نے چیک کیا اپنے department سے تو میرے پہ zero خرچہ کیا تھا کیونکہ میں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا department سے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہر منسٹر کی report تھی ہاں ہر منسٹر کی یہ report تھی اور سب کے expenses reduced تھے جو پہلے میٹ میں اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے کتنی savings کی ہیں اور یہ report جو ہے وہ prime minister نے بقاعدہ ایک ایک ministry سے لی ہے کہ کون سا minister last tenure میں کیا خرچہ ہوتا تھا اب کیا اور ہے اور اس میں کتنی savings ہیں آپ کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ذاتی camp offices کا اتنے زبردست آپ لوگوں کو سویٹ ملے میں جو نئے minister block میں پھر وہاں بیٹھ کے بھی تو کام ہو سکتا ہے پھر یہ دو دو camp offices بنانے کا کیا فائدہ ہے جواز کیا ہے میں آپ کو جو camp office کا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ once for example تیمور بٹی آپ لوجیکل بات کرے نا تیمور بٹی صاحب کی آپ نے بات کی ان کا department جو ہے وہ قضافی stadium میں بیٹھتا ہے اب وہ secretariat کے سامنے بیٹھ کے تو کام نہیں کر سکتے وہ اپنے اس دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں جو یہاں پہ ہے وہ اپنے اس office میں جاتے ہیں جس کو آپ camp office کہہ رہی ہیں مجھے first time پتا ہے مراد راہ صاحب جو ہے وہ ان کا جو school education کا محکمہ جس جگہ بیٹھتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ جو یہ جو offices ہیں ان کا concept item سے گریز ہے کہ شہباز شریف کی justification اور آپ لوگوں کی justification میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی ایسی justification دیتے تھے جب آپ لوگ ان پر تنقید کرتے تھے اور ہم ان سے سوال کرتے تھے سیریسلی کوئی فرق نہیں لگتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے کوئی سی ایم نے art دیکھیں وہ صرف ایک office وہ use کر رہے ہیں art office use نہیں کر رہے ایک آپ office آپ دیکھیں وہ ایک office use کرتے ہیں وہ یہ والا office use ہی نہیں کرتے یہ جو یہاں پہ ان کو ملا ہوئے یہ خیالی پڑا بہت ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ cabinet block والے offices میں بھی use کر رہے ہیں اور وہ بھی use کر رہے ہیں وہ صرف ایک کی office use کرتے ہیں جہاں تھا کہ آپ entertainment expense کی بات کی تو یہ ہر individual کو آپ اکٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کوئی miss use کر رہا ہو اس کی آپ exactly report کریں کہ لیں آپ نے بلکل اس کو اگر deny نہیں کیا طلب ہے کہ ہماری سٹوری بلکل ٹھیک ہے لوگوں نے تو وزران کیمپ offices بنائے ہوئے ہیں اور خرچے بھی ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وزیراعلا پنجاب یا وزیراعلا پاکستان عمران خان کے knowledge میں یہ بات نہیں ہے تو ہمارے پروگرام کے توسط سے ان کے knowledge میں یہ بات گئی ہوگی اور ہم امید یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس پر action ضرور لیں گے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام کا ایڈیٹوریل وہ یہ کہ آسی ولی زرداری کے ساتھیوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ ایف بی آر کی بینامی آثورٹی نے سابق صدر آسی ولی زرداری کے بزنس پارٹنر اور اومنی گروپ کے ڈیریکٹر کے بیٹے عبدالغنی مجید اور یونس خدوائی کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے عبدالغنی مجید اور یونس خدوائی نے مارشل ہومز بیلٹرز این ڈیویلپرز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نام سے ایک بینامی کمپنی بنا رکھی تھی اور صدر کراچی میں دو عرب روپے کی مالیت کا ایک پلوٹ بھی اس کمپنی کے نام پر ریجسٹر تھا جبکہ بینامی پروپٹیز کی نشاندہی کے حوالے سے ڈی سیز نے وزیراعظم کے حکمات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جبکہ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے بینامی پروپٹی ایکٹ میں ترمین کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جس سے بینامی جائدادیں جو رکھتے ہیں ان کے خلاف ایف بی آر کا جو گھیرا ہے یہ مزید تنگ ہونے والا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ